السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرسا میں ہوں حفظہ اصف ایڈلانز آپ نے جانی آغاز میں آگاہ بتائیں شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کے ہلیکاپٹر کو شیوہ کے مقام پر حادثہ ہلیکاپٹر میں تین غیر ملکی سمیت چودہ افراد سوارت تھے حادثے میں چھ افراد جام بھاک اور آٹھ شدید زخمی ہوئے ہیں اپنے ناظرین کو عام قبر سے اگاہ کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کے ہلیکاپٹر کو شیوہ کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے اور بتائے جا رہا ہے کہ ہلیکاپٹر میں تین غیر ملکی سمیت چودہ افراد سوارتے اور حادثے میں چھ افراد کے جام بھاک اور آٹھ افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں شمالی وزیرستان ماری پیٹرولیم کے ہلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اور بتائے جا رہا ہے جس جگہ پر حادثہ یہ پیش آیا ہے اس کا نام شیوہ ہے اور ہلیکاپٹر میں تین غیر ملکیوں سمیت چودہ افراد سوار تھے حادثے میں چھ افراد کی جام بھاک ہونے کے اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اور بتائے جا رہا ہے کہ چودہ میں سے آٹھ افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد موجود ہیں میاں شاہد بتائے گا مزید کیا ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں اس افسرہ خادثی سے متعلق دیکھیں ماری پٹرولیوم کے ترجمان نے بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ماری پٹرولیوم کے ہلیکاپٹر کو شیوہ کے مقام پر حادثہ پیش آیا ہے اور شمالی وزیرستان ہلیکاپٹر میں تین غیر ملکی سمیت چودہ افراد سوار تھے اور اس حادثے میں چھ افراد جو ہیں ان کے جان بھاک ہونے کی تصدیق بھی ہے اور آٹھ شدید زخمی ہیں ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ شمالی وزیرستان میں حادثہ تکنیکی بنیادوں پر ہوا ہے اور دہشت گردی کا اس میں ابھی تک ثبوت نہیں ملا لیکن تحقیقات جاری ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ایم آئی ایٹ کا ہلیکاپٹر تین غیر ملکی روسی پائلٹس اور کرو سمیت چودہ افراد اس میں سوار تھے اور حادثے میں چھ افراد کے جان بھاک ہونے کی اور آٹھ افراد کے زخمی ہونے کی طلاق محصول ہوئی ہیں جس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں کہ یہ حادثہ کیوں پیش آیا کریش لینڈنگ جو ہے وہ کی گئی تھی اور کریش لینڈنگ جیسے ہی ہوئی ہیں ویسے ہی اسی وقت اس میں آگ لگ دی اور ہیلیکاپٹر جو ہے وہ تباہ ہو گیا جس سے جو زخمی ہے ان کو ریسکیو کر دیا گیا ہے لیکن وہ شدید زخمی ہے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے ہیں آگے بڑھتا ہوں پی ٹی آئی کا راو پنڈی میں احتجاب جلیمن گنڈا پور کی قیادت میں مرکزی قافلہ پنجاب کی حدود میں داخل راو پنڈی کی جانے بانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا گیا متعدد مقامات پر موٹر ویز بھی بند ہیں پنڈی میں تمام راستوں پر کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے ہیں اور جگہ جگہ رکاوٹوں کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے شہر کے مختلف پوائنٹس پر ہمارے نمائندگان موجود ہیں ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں لیاقت باغ کی کیا صورتحال ہے وہ بتانے کے لیے سبین شہباز ہمارے ساتھ ہیں جبکہ اکرام اللہ جوئیہ اس وقت چہری چوک پر موجود چھبیس چورنگی پر موجود ہے جبکہ رزکر حیات کے چہری چوک پر موجود ہیں سب سے پہلے رخ کریں گے لیاقت باغ کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ سبین شہباز موجود ہیں سبین بتائے گا کیا صورتحال اس وقت لیاقت باغ میں نظر آ رہی ہے گزشتہ روز بتایا جا رہا تھا کہ تالے لگا کر سیل کر دیا گیا ہے اور خاردہ تارے بھی لگا دی گئی ہے بکل دیکھیں ابراہیم اگر ہم یہ کہیں کہ پورے پنڈی کو ہی تالے لگا دیا گیا ہے پورے پنڈی میں تقریباً کرفیو کر دیا گیا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا پاکستان تحریکن صاحب کے جانب سے دو بجے تجاج کی کال دی گئی تھی دو بجے تجاج شروع ہوگا ہمیں اس وقت لیاقت باغ کے مقام پر موجود ہوں اسی مقام پر پاکستان تحریکن صاحب کے تمام کارکنان جو مختلف صوبوں سے بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ راول پنڈی اور اسلامباد سے بھی جو کافلے ہیں وہ اسی لیاقت باغ پر آ کر جمع ہونے تھے پولیس نے پاکستان تحریکن صاحب کے کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا ہے جنہیں خواتین بھی شامل ہیں بزرگ افراد جو ہیں وہ بھی شامل ہیں سی پیو راول پنڈی خالد حمدانی جو ہیں وہ آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ فلیگ مارچ کے ساتھ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں پر تمام سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا تھا لیاقت باغ کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفیک اور ہر قسم کی لوگوں کے آنے جانے کے لیے جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے ڈالفین کی نفری جو ہے وہ یہاں پر پہنچائے پنجاب پولیس کی بسوں میں جو ہے وہ ڈالفین ایلکار آپ سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ علاقت باغ پہنچے ہیں جی جی ٹھیک ہے سبین شباس آتی موجود رہیے گا رخ کرتے ہیں ازگریات کی جانت جو کچہری چوک میں موجود ہیں ازگر بتائیے کچہری چوک کی کیا صورتحال ہے بتائے جا رہا تھا کہ ہاں پہ تمام کافلوں نے آ کے رکھنا ہے تو کیا کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ابھی کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں ابھی آپ کس جگہ موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اس وقت چھویس نمبر کے مقام پر موجود ہوں یہ چھویس نمبر مین اہم پوائنٹ ہے جسے ایک تو پشاور سے جو جی ٹی روڈ کی ٹریفک ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے یا دوسری جانب موٹر ویس سے جو ہے وہ آپ اسلام آباد اور راولپنڈی میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہ مین چوک جو ہے یہ چھویس نمبر ہے اور یہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر تمام جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی ٹریفک کو کٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے میرے کب میں اس وقت آپ دے سکتے ہیں یہ دونوں اطراف ہیں جی ٹی روڈ کے چھویس نمبر کے مقام پر جو پشاور جانے اور آنے والا راستہ ہے دونوں طرف سے اس کو مکمل بند کیا گیا ہے نہ راولپنڈی سے جو ہے وہ جی ٹی روڈ استعمال کرتے ہوئے ترنول یا پھر پشاور کی طرف رک کیا جا سکتا ہے نہ ہی پشاور سے جو ہے وہ راولپنڈی کی جانب جو ہے وہ سفر کیا جا سکتا ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے صدر کی طرف صدر کے بعد جو ہے وہ لیاقت باغ اس کے بالکل قریب ہے تو لیاقت باغ پہنچنے کے لیے یہ وہ راستہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا اگر جی ٹی روڈ سے کافلے جو ہے وہ پشاور سے اسلام آباد راولپنڈی میں داخل ہوتے ہیں اگر کافلے جو ہیں وہ موٹروے کے ذریعے داخل ہوتے ہیں تو موٹروے کے ذریعے چپیس نمر کے مقام پر جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا انتظامات مکمل ہیں پولیس کی باری نفری جو ہے وہ اس وقت تیانات بھی ہے شہری جو ہیں وہ یہاں پر جنہوں نے یہاں آج گزرنا ہے ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہیں جس میں خواتین بزرگ جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکلات کو ان کو سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ رستے بند ہیں اور سائیڈ سے گزرنے کے لیے ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے مسافر جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کو مشکلات ہیں کیونکہ جو دوسرے شہروں سے آنے والے مسافر ہیں ان کو گاڑیاں جو ہے وہ ان کے اڈوں تک نہیں پہنچا رہی کیونکہ جہاں پر کنٹینر لگے ہوتے ہیں گاڑیاں وہیں پہ ان کو تا رہی ہیں اس کے بعد جو ہے ان کو وہ اپنا سامان اٹھا کر وہ اپنے بس ٹیشن کے علاوہ وہ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے کافی مشکلات ہیں کیونکہ گاڑیاں نہیں مر رہی اور اس وجہ سے کیونکہ کنٹینر ہیں رستے بند ہیں تو رستے بند ہونے کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ خاص طور پر اسلام آباد کے اگر میں بات کروں تو اسلام آباد کے بھی مختلف داخلی خارجی راستے ہیں ان پر بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں راولپنڈی کو تو مکمل کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے اکرام ہمارے ساتھی رہے گا ازغر ہمیں جوائن کر چکے ہیں ازغر بتائے گا جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس کو کچیری چوک آ جاتا ہے اور لیاقت باغ کے بلکل قریب ہے یہ جگہ تو بتائے گا وہاں پر پولیس کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں کہ ممکنہ طور پر احتجاج کو روکا جا سکے ازغر کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ازغر سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بڑھیں گے سبین کی جانب اور سبین سے ہی جانیں گے کہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ پورے راولپنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے تالے لگا دیا گیا ہے ازغر سے بھی رابطہ کریں گے سبین آپ سے بھی آگے گاہے بگاہے جاننے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو احتجاج کی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور قافلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتائیں گنڈاپور کی پنجاب حکومت کو وارننگ بھی سامنے آئی ہے راولپنڈی روانگی سے قبل موٹر وے ٹال پلازا پشاور پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آگے دمہ دم مست قلندر ہونے والا ہے اور پاکستان میں دفعہ کرنے کے لئے تیار ہیں پنجاب حکومت جو کر سکتی ہے کر لے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں پنجاب کے وزیر اطلاع تضبہ مقارک کہتی ہیں کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ وزیرالہ خیر پختونخواہ ذاتی ملیشیا اور مسالہ جتھو کے ساتھ پنجاب پر لشکر کشی کرنے آ رہی ہیں پنجاب پر لشکر کشی کی اجازت نہیں دیں گے پنجاب پولیس کو ایسے لوگوں کا علاج اچھی طرح سے کرنا آتا ہے ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ یہ مسالہ جتھو کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے ریکارڈ کے لیے یہ ویڈیوز جو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس علی امین گڑڈا پر پولیس فورس کے ساتھ اپنے ذاتی ملیشیا جو ہے اپنی ایک ذاتی فورس کے ساتھ پنجاب میں آ رہا ہے اور وہ ساری فورس جو ہے وہ اسلے کے ساتھ لیس ہے ان کے پاس بہت جدید اسلہ ہے یہ لیے کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت انسانی حقوق کا شیلٹر آئین اور قانون بہت ہو گیا اب یہ شیلٹر آپ کو لینے نہیں دیا جائے گا اس تیاری کے ساتھ اور اس حرکتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہونے نہیں دیں گے گنڈا پر صاحب جو ہے وہ ان کو غلط فہمی ہے کوئی پنجاب پولیس ہے نا ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ حریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کے لوگوں نے منڈٹ دیا ہے اس صوبے کے اندر یہ لشکر کشی کرے گا تو ہمیں اپنے صوبے کا جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنا بھی آتا ہے اور اپنے یہاں پر ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا بھی آتا ہے پھر اسٹر صحف کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے چیلنج کے بعد دوسری بار اٹک ٹروس کر دیا ہے برہان کے مقام پر شیلنگ کر کے کافلے کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش کی گئے کنٹینرز ہٹا کر کافلہ اپنی منزل کی جانے بر روان دوان ہے راستے میں مزید رکاوٹیں بھی ہٹا کر آگے بڑھیں گے آگے بتائیں کہ بریسٹر صحف کو کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے چیلنج کے بعد دوسری بار ریٹ اکروس کر لیا ہے اور ان کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ برہان کے مقام پر شیلنگ کر کے کافلے کو منتشر کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے جس کے مناظر اس وقت جینن کی ٹی وی سکرینز پر موجود ہیں یہ وہ مناظر ہیں جب پولس کے جانب سے شیلنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بریسٹر صحف کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کنٹینرز ہٹا کر قافلہ اپنی منزل کی جانب رواندواں ہیں اور ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ناکام کوشش کی گئی ہے مظاہرین کو ہٹانے کے لیے شیلنگ کی گئی ہے مظاہرین پر بریسٹر صحف کو کہنا ہے کہ لی منگنڈا پور نے چیلنج کے بعد دوسری بار رٹ اکروس کر لیا ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے جانب سے آج دیاقت باغ میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پولس کے جانب سے منتشر کرنے کے لیے یہ شیلنگ کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نیخہ حشات کا اظہار کیا ملاقات امریکی صدر کے جانب سے دی گئے شائعے میں ہوئی ہے بائیڈن نے اقوامی متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک سربراہان کے افضاد میں شائعہ دیا تھا اور شائعہ میں وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر ممالی کے سربراہان مملکت نے اس شرکت کی اورنگ زیب کاکڑ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے سے موجود ہیں اورنگ زیب کاکڑ بتائے گا ایک بڑا اشائعہ تھا جس میں اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات کا کیا ہے حوال رہا عجیب وزیراعظم شہباز شریف کا کل انہوں نے جائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس میں شریک سربراہان کے حکومت کے عزاز میں دیے جانے والے اشائعہ میں وزیراعظم شہباز شریف نے شرکت کی اشائعہ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا اشائعہ میں دیگر ممالک سربراہان مملکت نے بھی جو ہے وہ شرکت کی گزرشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے اکپوہان متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جلاس سے خطاب کیا جس کے بعد گزرشتہ شب جو ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اکپوہان متحدہ کی جنرل اسمبلی جلاس میں شریک سربراہان حکومت کے عزاز میں انہوں نے اشائعہ دیا جس میں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی اشائعہ کے دوران وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاقات کی دونوں رنماوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے اس ملاقات کے اندر بہت شکریہ اور انزیب آپ کا ویلکم بیک اپنے ناظرین کو خبر دیں گے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے اپنے ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کرے ہیں چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوہر اور جنرل سیکریٹری تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جینن عاطف برچ عاطف بتائی کس مقام سے حراست میں لیا گیا ابھی کیا تفصیلات صاحب نے آسکی ہے یہ اسلامباد کا ایچ تیرہ کا علاقہ ہے اور جو پارٹی کے چیئرمن اور سیکری جنرل ہیں ان کی جانب سے اسلامباد کا جو قابلہ تھا اس کو لیڈ کر کے ایچ تیرہ سے بیرکر باقی طرف آنا تھا تاہم پولیس کی جانب سے ان کو اپنی گاڑیوں سے اتروا کر جو پولیس کی گاڑی ہے اس میں منتقل کر دیا گیا ہے اور دونوں جو تحریک انصاف کے رہنماں ہیں ان کو اپنے حراست میں لے لیا ہے ٹھیک ہے عاطف برچ آپ کا شکریہ